اور اہم خبر آپ کو دیں گے کہ قندیل بلوج قتل کیس میں انکشافات کا سلسلہ جاری ہے قندیل کے بھائی ملدیم وسیم نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا ارادہ قندیل کی لاش کو دریا میں پھینکنے کا تھا لاش دریا برد کرنے کے بعد گمشدگی ظاہر کرنا تھی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں قندیل بلوج قتل معاملہ اور اس میں قندیل کے بھائی وسیم نے مزید انکشافات کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کا ارادہ کندیل کے لاش کو دریا میں پھینکنے کے تھا سرمد علی ہمارے نمائندے ہمارے سطح پہوجود ہیں سرمد آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل پولیس ذرائع کے مطابق کندیل بلوچ قتل کیس کے مرکزی ملزم وسیم کی جانی سے دوران تفتیش اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ کندیل بلوچ کو قتل کرنے کے بعد جو ہے اس کی لاش کو گاڑی میں ڈال کر دریا میں پھینکنے کا ارادہ تھا اور اس کے بعد اس پورے معاملے کو گمشدگی کا معاملہ ظاہر کرنا تھا اور اس نے ملزم نے جو ہے وہ بیرون ملک جانے کی بھی تیاری کر رکھی تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ کندیل بلوچ کے گھر کی گلی میں ایک روز قبل ہی فودگی ہوئی تھی جس کے باعث گلی کے اندر کافی رشت تھا جس کے باعث ملزمان جو ہیں یہ دونوں جو لاش کو گاڑی میں منتقل نہیں کر سکے اور اس طرح سے جو ان کا پلان ہے وہ نکام ہو گیا اور جو دونوں ملزم ہیں وہ پکڑے گئے جی ٹھیک ہے سرمد علیہ میں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا